بہت سباگت ہے آپ کے سپیشل ریپورٹ میں میں ہو رین ہوں کیا اسرائیل کے اوپر تین اکٹوبر کو بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے حزباللہ چیف حسن نرس اللہ کے مارے جانے کے بعد تین اکٹوبر کی تاریخ پر سب کی نظر ہے اور اب تو ایران کے راشترو پتی کے علان اور تین اکٹوبر کی تاریخ کو لی کر اسرائیل میں زبردست تناب ہے بیروت کی امارتیں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کیا ان کا حال غزہ جیسا ہونے جا رہا ہے لیبنان کی راجدانی میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے اپنے آپریشن نیو آرڈر کو انجام دیا اور پھر پوری دنیا یہ خبر دیکھ کر چوک گئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے حسن نصر اللہ کا بدلہ کون لے گا کیا یہ بدلہ حزباللہ لے گا یا ایران لے گا ایران میں پانچ دن کے شوک کے بعد کیا تین اکٹوبر کو ایران کر دے گا اسرائیل پر بڑا حملہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران اب اسماعیل ہانیا کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کو ماننے والوں سے ڈبل پتلا لے گا اس وقت ایران لبنان اور غزہ کے بچے کچھوں ان علاقوں میں ماتم کا محول ہے جو حسن نصر اللہ کے اندر اسرائیل سے ٹکر لینے والی طاقت دیکھتے تھے پردرشن یروشلم اور عراق سے لے کر اٹلی تک ہو رہے ہیں تہران میں بھی نصر اللہ کے مارے جانے پر اسرائیل کا ورود ہو رہا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو ہم آس کے بعد اسرائیل کا سب سے خطرناک دشمن مانا جاتا ہے نصر اللہ پورے عرب ورلڈ میں اکیلی ایسی آواز اور پاور تھی جو غزہ کے مدے پر اسرائیل کو لگاتار چیلنج کر رہی تھی اب ان تینوں جگہوں کے لوگوں میں اسرائیل کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے تہران جہاں سے حزباللہ کے پاور سینٹر کی بیٹری چارج ہوتی رہی ہے وہاں نصر اللہ کی موت پر غصہ بہت زیادہ ہے لوگ حزباللہ کے پیلے جنڈوں کے ساتھ پردرشن کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی ہے همه باید پشت هم باشیم همه باید متفل باشیم و انتقام بگیریم ما انتقام می کنیم انتقام خیلی سریع ما انتقام سید هستن رو می گیریم قطعا فقط خون خواهی دیگه سازش جواب نمی ده فقط خون خواهی نمی شه که از تلیه تنش فرار بکنیم باید جلو رفت سوال ہے کیا ایران کی پپلک کا مود اب وہاں کے سپریم لیڈر علی خامنی کی رانونیتی پر بھاری پڑے گا کیا ایران سے اسرائیل کی طرف مسائل اور ڈرون لانچ کیے جائیں گے کیا ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی سیکڑوں مسائل سیکڑوں ڈرون کیا ایران نے اسرائیل کو جو پریلر تیرہ اپریل کو دکھایا تھا اب اس کی پوری پکچر دکھنے جا رہی ہے زایعی بزرگی هست ولی هیچ خلالی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت دبیر کل قبلی حضباللہ شہید صدباس موسوی اسرائیل سے بدلہ لینے والی ایران کی لسٹ میں کیا کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے ایران کے نیتہ صاف صاف اپنی سٹراتیجی نہ بتائیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اس وقت اسرائیل کی سینہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے ملٹری اڈوں کو تبھا کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے بندرگاہوں کو تحس نحس کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کی لیڈرشپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسمائل ہانیا کے بعد حسن نصر اللہ پر حملہ یہ سیدھا سیدھا ایران کو چیلنج ہے ایران ہانیا کو بچانے میں فیل ہوا وہ حسن نصر اللہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا لیکن اب وہ بدلہ لے کر اس بیزتی کا نفسان پورا کرنا چاہتا ہے این گونه ترورها ترورهای کور و وحشیانه نتیجهی برای بقای این رژیم نخواهد داشت و این از روی استیصال هست و ارز کردم نتیجه این ایران که تارگیٹ پر اسرائیل ہے اور پچلی بار کی طرح اس بار داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے سوال ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا ایران کس سے بدلہ لے گا ایران کہاں کہاں بدلہ لے گا ان تینوں سوال میں ایران کی رننیتی چھپی ہے اس کے فیصلے نے پورے اسرائیل سے لے کر امریکہ تک سائرن بجانا شروع کر دیا ہے ایران کی طاقت اس کی مسائل ہے ایران کی طاقت اس کے ڈرون ہے ایران نے تیرہ اپریل کو بھی جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب اس نے قریب تین سو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف داغی تھی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 98% حملوں کو ناکام کر دیا تھا لیکن یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے یعنی اسرائیل کے پاس ریاکٹ کرنے یا کہیں کہ مسائلوں اور ڈرون کو روکنے کا ٹائم تھا کیا اس بار اسے ایران یا آسان آپشن دے گا سب سے بڑا سوال کیا نیتن یاہو ایران کا ٹارگٹ نمبر 1 بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ ٹارگٹ نمبر 2 ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ندیشک ڈیوڈ برنیا ٹارگٹ نمبر 3 ہیں ایران کی نظر امریکہ پر بھی ہے اور اگر ایران کے جوابی حملوں میں امریکہ دخل دیتا ہے تو کھاڑی میں موجود امریکی سیننے اٹھو پر بھی ایران کی مسائلوں کی برسات ہو سکتی ہے یہ بات امریکہ نے اسرائیل کو بھی بتا دی ہے اور اس کے حساب سے پانٹگن نے بھی اپنی تیاری شروع کر لی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں حسن نصر اللہ کی موت سے قریب دو مہینے پہلے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ہانیہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن اگست میں ایران کی دھمکی کے بعد ستمبر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اس لئے ایران نے اگر اب بھی جواب نہیں دیا تو ایران کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی ترکی نے بھی کہا ہے کہ نصر اللہ کی موت ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے نصر اللہ بلگے نے ایران کی موت سے ایران کی بہت بڑا جھٹکا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کیا آرڈر دیں گے ایران کے نئے راشتپتی مسعود پر زشکیان کیا کریں گے اس پر بہت سے سوال ہیں لیکن ایران کا موت سمجھنا ہے تو ایران کے لوگوں کا موت سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کی سڑکوں پر بینر اور پوستر لگے ہیں ایران کی بڑی بڑی عمارتوں پر اسرائیل کو ڈرون اٹیک سے تبہ کرنے والی باتیں لکھی ہیں اس پوستر کو دیکھئے لکھا ہے کہ اسرائیل اگلے پچیس ورشوں تک باقی نہیں رہے گا اس لیے اس بار اسرائیل کی لیڈرشپ پر ایران کی نظر ہے اس لیے سوال ہے کہ کیا اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتن یاہو ایران کا ٹارگیٹ نمبر ون بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد اون که رکشمنتری یاو گیلن ٹارگیٹ نمبر دو ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کنیدشک دیویڈ برنیا ٹارگیٹ نمبر تین ہے و قوی تر شدن حضباللہ شد که بروز امروز کام اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حضباللہ پیدا کرد من اطمینات دارم که شهادت سید حسن نسلللہ خون شهید حسن نسلللہ اگل چوبیز گنطے ازرائیل ایران لبنان اور بور فلسطین کلیے بہت خطرے سے بره ہیں غذا میں بم لگتار پڑ رہے ہیں لبنان میں بھی اسرائیل لگتار بم گرا رہا ہے اب اس یود کا دائرہ خان یونوس اور رفا کی گلیوں سے آگے بڑھ کر بیروت اور تہران تک جا پہنچا ہے سب جانتے ہیں کہ ایران جواب ضرور دے گا کیونکہ 13 اپریل کو ایران ایسا کر چکا ہے سوال بس وقت کا ہے جس کا فیصلہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنے ہی کریں گے اسرائیل کی ایرس ٹرائک میں حزباللہ چیف حسن نصراللہ مارا گیا حزباللہ کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ پارٹیاں نصراللہ کے مارے جانے سے خوش نہیں ہیں محبوبہ مفتی کی بیٹی التجہ مفتی نے نرسلاللہ کو شہید بتا دیا نصراللہ کی موت کا جمع کشمیر ویروت پر دشن ہوا اور بی جے پی نے اس پر حملہ بولا ہے پی ڈی پی کانگریس کو آتنک بات کا سمرتھک بتایا گیا ہے اسرائیل نے حزباللہ چیف حسن نصراللہ کو مار گرایا ہے نصراللہ کے مارے جانے پر بھارت میں سیاست شروع ہو گئی ہے جب وہ کشمیر میں نصراللہ کی ہتیا کے خلاب ویروت مارچ نکالا گیا لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اسرائیل سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران لوگ نصراللہ کے سمرتھن میں نارے بھی لگاتے دکھائی دئیے پورو سی ایم محبوبہ مفتی نے تو نصراللہ کی موت پر اپنے سبھی کارکرم رد کر دئیے تو ان کی بیٹی اور امیدوار التجہ مفتی نے نصراللہ کو شہید بتا دیا بی جے پی نے کہا کہ یہ پارٹیاں آتنگواد کی سمرتھک ہیں کمانڈر نصراللہ کی موت پر محبوبہ مفتی کے بیان پر اسم کے سی ایم ہمنتہ بسوا سرما نے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ نصراللہ کی موت پر ہنڈی گٹ وندھن ماتم منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر محبوبہ فاروق راہل گاندھی کو جواب دینا چاہیے پوروک کیندری منتری انوراک تھاکر نے کہا کہ انہیں غازہ تو دکھتا ہے لیکن بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے حملے نہیں دکھ رہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ڈی پی اور کانگریز جیسی پارٹیاں آتنگ بات کا سمرتھن کرتی جن ماسوموں کو نردوشوں کو اس آتنگ بات کے جلتے ان کی ہتیا ہوئی تھی اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا کہ یہ راجنیتک دل تشتی گرن کی راجنیتی کے چلتے چلتے اس طرح سے اپنی ریلیوں کو رد بھی کرتے ہیں آتنگ بات کا سمرتھن بھی کرتے ہیں یہ لوگ تندر کے پکش میں نہیں ہے آتنگ بات کے سمرتھن التضا مفتی نصر اللہ کو شہید بتا رہی ہیں تو مر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو شانتی بحال کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پر دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پر بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک ساتھ سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے چاہے وہ گازہ میں ہو چاہے لیبنان میں ہو چاہیے کئی اور ہو آتنگ کی نصر اللہ کی موت پر بھارت میں سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کوئی اسے شہید بتا رہا ہے تو کوئی شانتی کی اپیل کر رہا ہے ان پارٹیوں پر آتنگ بات کا سمرتھن کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں بیرو رپورٹ نیوز ایٹین اسرائیل اور ہزبولہ کے یودے کی بیچ امریکہ نے ایئر ڈیفنس سسٹم میں زبردست اضافہ کر دیا ہے سوپر پاور نے اسرائیل کے لیے سین نے تیناتی میں بھار اضافہ کیا تو ہائیں ہزبولہ کی سب سے کھوکھار یونیٹ ایک سیکرٹ لوکیشن پر روانہ کر دی گئی ہے ہزبولہ کی یونیٹ نمبر 910 کی وار زون میں آنے کا کیا مطلب ہے یہ جان کر نیتنیاہوں ٹینشن میں ہے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ٹریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نصر اللہ کو پڑھایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزبولہ کو دہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب دہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزبولہ خوفناک بدلے کے وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل ہزبولہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکہ گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد ہزبولہ چیف کا ہی صفایہ ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اسنے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزبولہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے ہزبولہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزبولہ کی سیکریٹ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھیات ہے جسے ہزبولہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزبولہ کے موساد ایجنٹس کا نام ہی دیا جاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نصر اللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے؟ کیا ہے وار پلان؟ کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس؟ اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں؟ ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھیات ہے؟ جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سنیے اسرائیل کے آرمی چیف کا یہ بیان جو کی دبایا ہے جب انہیں ہزبولہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اتارنے کا پتہ چلا سیمتی کئی تہارکت مصب ویشور تוכניות بفکود הצפון صفویم لינו یمی میمہ دگریم کوخوصال نمچیں بمוכنوت سی باغگنہ و باتکفہ بخول عزیغوت و مخانیم لائم شیخ اسرائیل کو اندازہ لگ چکا ہے کہ بہت بڑی آفت سے اب بھیڑنا ہوگا نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ نائن ون زیرو کے خونے شکاری اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں چن چن کر سبق سکھائیں گے یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑا کے ٹھیک اسی طرز پر کام کرتے ہیں جیسے اسرائیل کے لیے موساد ایجنٹس تو کیا ہے ان خونخار کلرز کی پوری ڈیٹیل کیسے بنتے ہیں بارودی یونیٹ نائن ون زیرو کے کمانڈر ٹریننگ ہتھیار اور انتقام کا موڈیول پہلی بار دنیا کے سامنے آئے گا مگر اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ حزباللہ کے نئے چیف کی ریس میں نصر اللہ کے چچرے بھائی کے ساتھ ایک اور نام بھی آ گیا ہے ایک سینئر لیڈر کو لڑاکہ گروپ کی کمانڈ ملنے کی پوری سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے حزباللہ میں نصر اللہ کے بعد جس لیڈر کی دوتی بولتی ہے اس کا نام ہے نائم قاسم اکتر سال کے بزر قاسم کو حزباللہ میں نمبر دو کہا جاتا ہے نائم قاسم لبنان کے دکشن علاقے سے ہے جس میں اسرائیل کے سب سے زیادہ حملے چھیلے ہیں نائم قاسم ستر کے تشک سے اسرائیل کے خلاف آندولن میں شامل رہے ہیں نائم قاسم کو حزباللہ کا برین بھی کہا جاتا ہے نائم قاسم کی چھوی مسلم ودوان کی ہے جو تھر اسرائیل ویروتی ہیں نصر اللہ کے چچرے بھائی حاشیم حزباللہ چیف بنے یا پھر نائم قاسم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا نصر اللہ کی گدی جو بھی سنبھالے گا اس کا مشن صرف ایک ہے وہ ہے اسرائیل سے حساب پرابر کرنا جس کا کانٹریکٹ حزباللہ کی یونیٹ 910 کے کلر کمانڈوز کو سوپی گئی ہے حزباللہ کی یونیٹ 910 کو بلیک یونیٹ بھی کہتے ہیں یہ یونیٹ لیبنان کے باہر حزباللہ کے دشمنوں کو بڑے حملوں سے دہلاتی ہے یونیٹ 910 کا ایران کی ریولیشنری گارڈ سے قریبی رشتہ ہے یونیٹ 910 کے خونخار شکاری افریقہ اور ایشیا سے لے کر امریکہ اور یورپ تک میں موجود ہیں یونیٹ 910 کا سپریم کمانڈر کمانڈ تلال ہمیہ ہے جسے ابو زافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے علما ریسٹ سنٹر کے مطابق یونیٹ 910 کوئک ایکشن لینے سے پہلے لمبے وقت تک تیاری کرتی ہے جو بیروت سے ملے آرڈر پر سیکریٹ آپریشن انجام دیتی ہے یونیٹ 910 کا ٹریک ریکارڈ شاندار رہا ہے 32 سال سے یہ یونیٹ اسرائیل کو زخم دیتی آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف یونیٹ 910 کو بنایا ہی بدلہ لینے کیلئے گیا تھا بات 1995 کی ہے جب اسرائیل نے اس وقت کے حزباللہ چیف عباس الموساوی کو مار گرایا تھا سولے فروری 1992 کو اسرائیل کے اپاچے ہیریکاپٹروں نے دکشن لبنان میں الموساوی کے قافلے کو میسائل حملے سے اڑا دیا تھا اسرائیل کے حملے میں الموساوی اس کی پتنی اس کے پانچ سال کے بیٹے اور چار حزباللہ لڑا کے مارے گئے تھے الموساوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ 910 نے اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں دہلایا تھا حزباللہ کی یونیٹ 910 کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملوں میں شامل رہی ہے 1992 میں بیونس آئرز میں اسرائیلی دوتاواس اور 1994 میں ارجنٹینہ میں یہودی سامودائک سینٹر پر بم باری کو اسی یونیٹ نے انجام دیا تھا 2012 میں یونیٹ 910 نے بلگاریا کے برگاز میں اسرائیلی ناغریکوں کو لے جا رہی بس پر آتمگہاتی بم ویس پورٹ کیا تھا امریکے ریپورٹ کے مطابق یونیٹ 910 نے نیو یورک کے جی ایف کے ہوای اڈے سمیت کئی اہم جگہوں پر ٹیرر اٹیک کا پلان بنایا تھا امریکہ میں حزباللہ کی یونیٹ 910 کا ایک آپریٹیو علی قورانی پکڑا گیا تھا جس نے حزباللہ کی یونیٹ 910 کی ڈیٹیل پہلی بار اوجاگر کی تھی حزباللہ کی یونیٹ 910 کے ایجنٹ پوری دنیا میں موجود ہیں یونیٹ 910 کے لڑاکے اکثر ویدیشی ناغرکتہ رکھتے ہیں اور پہچان بدل لیتے ہیں حال کے دشکوں میں یونیٹ 910 کے ایجنٹس کا انپوٹ دکشن امریکہ افریقہ اور ایشیا میں ان جگہوں پر ملا جہاں ازرائیلی ناغرکوں کی موجودگی ہے نیتنیاہو کے لیے سب سے بڑا سردرد بننے جا رہے یونیٹ 910 کے لڑاکے کس لوکیشن پر اور کب اٹیک شروع کریں گے اسے کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ اسپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی نمسکار